کانپور میں رویوار کو حضرت سید صوفی زافر شاہ کا باسٹنا اور سے بڑے ہی دھوم دھام سے منایا گیا قوال رفیق بھارتی نے صوفی زافر شاہ کی شان میں شاندار صوفیانہ کلام پیش کیے جس کے بعد شام چار بجے کل ہوا جس میں ملک میں امن و بھائیچاری کی دعا کی گئی کل میں شامی لوگوں کو لنگر تقسیم کیا گیا صوفی زافر شاہ کے 62 سالانہ ارس میں آس پاس کے لوگوں کے علاوہ دور دراز کے لوگوں نے بھی شرکت کی جس میں سبھی دھرموں کے لوگ شامل تھے شام چار بجے کل شریف کے بعد کل میں شامل ہوئے لوگوں کو لنگر تقسیم کیا گیا ساتھ ہی ملک میں امن و بھائیچاری کی دعا کی گئی جب واجہ بلائیں گے جب واجہ بلائیں گے جب واجہ بلائیں گے ملک میں امن و بھائیچاری کی ہم بیٹھ کے جائیں گے یا میرے جاں پھر پیا تو بہت دنیں پیتے ہے صحیحہ کو دیکھے ہے صحیحہ کو دیکھے ہے پیرا پیانا دیکھے ہے پیرا پیانا دیکھے کے چلیے وہاں پرب cane ہے پھر پarım اس کو کھر پھر پیٹھٹے ہے پیرا پیانا دیکھے پیرا پیانا دیکھنس ہے پہ پźیٹھے ہم صعیحہ کو دیکھنا کہ fırする پی approaches موسیقی 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 ایسا بن ماں آگ لگ جاوے ایسا بن ماں آگ لگ جاوے دن سوچنے کے حبیقے بہت دن بھی دیں ایسی عبد کے باؤں کے بہت دن سوچنے کے موسیقی 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 درگاہ پر امپروہ گوویدنگر پاپولر دھرمکاتا ریلوے کالونی پریسر میں موجود ہے بتایا جاتا ہے کہ قریب سار سال پہلے ریلوے نے درگاہ کی بانڈری کرا کا ٹین شیڈ ڈلوایا تھا جس کے بعد لوگوں کا درگاہ پر حاضری دینے کا سلسلہ چل نکلا کہا جاتا ہے کہ صوفی زافر شاہ کے چھے بھائی اور ہیں جن کی درگاہیں بھی کانپور کے الگ الگ علاقوں میں ہیں جن میں سے ایک بھائی کی درگاہ تیزہ میل کالونی میں ہے جنہیں بڑے سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد انورگنج اسٹیشن کے پاس موجود ریلوے کالونی میں ان سے چھوٹے بھائی کی درگاہ ہے جو منجے سرکار کے نام سے مشہور ہیں انورگنج کو تیزہ میل سے جونے والے پول کے نیچے ریلوے لائنوں کے بیچ میں چھوٹے سرکار کی درگاہ ہے جیٹی روڈ سٹی کلپ سے پہلے پیٹورپم کے پاس صوفی زافر شاہ کے ایک اور بھائی کی درگاہ ہے اور صوفی شفی اللہ صفی کے علاوہ دو اور بھائیوں کی درگاہوں کو لے کر کوئی جانکاری نہیں ہے صوفی زافر شاہ سارے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں صوفی زافر شاہ کے علاوہ ان کے سبھی بھائیوں کا تعلق ان ناؤں میں شفی پر میں موجود درگاہ خادم شفی صاحب سے ہے ارس کے دران درگاہ کی سجاور سینو لائٹ ہاؤس کے دوارہ کی گئی جگمگاتی لائٹوں نے ارس میں شامل ہوئے سبھی لوگوں کا دھیان اپنی اورہ کرشت کیا وہیں قوال رفیق بھارتی کے صوفیانہ کلام سن کر ارس میں شامل سبھی لوگ جھوم اٹھے شاروک صدی کی دستگ لائیب نیوز کانپور شاروک صدی کی دستگ لائیب نیوز کانپور